ناظرین پاکستانی سیاستدانوں کے موقف اور بیانات اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ گرگر بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائے ایسے ہی ایک حیرت انگیز واقعہ آج ہوا جب میرے کپتان کی تحریک انصاف کی سینر رہنوان شیری مزاری صاحبہ بغاوت کے مقدمات میں دفعہ 124 اے لگانے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ڈاکٹر شیری مزاری کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ بغاوت کی دفعہ 124 اے اظہار رائے کی آزادی سلپ کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے اور یہ دفعہ آئین پاکستان میں دیئے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے شیری مزاری کی ازدخواس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ناظرین حیرت کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی رہنوان ایک طرف بغاوت کے مقدمات ختم کرانے کے لیے عدالت گئی ہیں اور دوسری طرف میرے کپتان کی غدار سازی کی فیکٹری اسی رفتار سے کام کر رہی ہے آج محترمہ شیری مزاری نے 124 اے کو کالا قانون قرار دیا اور انہوں نے ایک سوال پر میاں نواز شریف کو غدار کہنے سے انکار کر دیا ناظرین یہی شیری مزاری شیری مزاری صاحبہ جب وفاقی وزیر تھی تو اس وقت ان کی حکومت نے سیاسی مخالفین پر بغاوت کے مقدمے بنائے تھے اکتوبر دوزار بیس میں جب میرے کپتان وزیر آزم تھے اور شیری مزاری صاحبہ ان کی کابینہ میں تھی اس وقت تین مرتبہ کے وزیر آزم رہنے والے میاں نواز شریف کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درس کیا گیا تھا میاں نواز شریف کے خلاف جو بارہ دفعات لگائی گئی تھی ان میں 124 اے بھی شامل تھی جی یہی 124 اے جس کے خلاف شیری مزاری صاحبہ عدالت میں گئی ہیں ناظرین یہ اچھی بات ہے کہ مخالفین کو غدار نہ کہا جائے لیکن شیری مزاری صاحبہ کے لیڈر اور میرے کپتان تو میاں نواز شریف کو کئی بار غدار کہہ چکے ہیں جب میرے کپتان کی حکومت نے میاں نواز شریف پر مقدمات بنائے تھے اس وقت میرے کپتان نے میاں نواز شریف کو بھارتی لوبی کی حمایت حاصل ہونے کا الزام لگایا تھا سنیے میرے کپتان نے یہ بڑی ڈینجرس گیم ہو رہی ہے یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے یہ بہت خطرناک پاکستان کی خلاف گیم کھیل رہا ہے ان کے پیچھے ہنڈرڈ پسند میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے اس میں ناظرین بات صرف نواز شریف تک محدود نہیں رہی بلکہ میرے کپتان کی وزارت عظمہ میں ہی مارچ دوہزار اکیس کو موجودہ وفاقی وزیر اور اس وقت کے امنے میاں جاویر لطیب پر بغاوت غداری اور سائبر کرائم ایکٹ کا مقدمہ درج کیا گیا تھا میرے کپتان کے ہی سنہری دور میں اس وقت کے وزیر آزم آزاد کشمیر اور مسلمی قنون کے سینے رہنما راجہ فاروق حیدر کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا جسے بعد میں واپس لے لیا گیا یہ دونوں مقدمات بھی اس وقت بنے جب شیری مزاری صاحبہ دفاقی وزیر کے عہدے پر فائز تھی اس وقت شاید یہ مقدمے جائز تھے اور اب ناجائز ہو گئے ہیں ناظرین میاں نواز شریف کے جن بیانات پر میرے کپتان نے بھارتی حمایت حاصل ہونے کا الزام لگایا اس سے کہیں زیادہ خطرناک بیانات میرے کپتان خود دے چکے ہیں یہ میرے کپتان ہے جو دوسروں کو میر جعفر اور میر صادق قرار دے کر بھی محب وطن ہے البتہ یہ سہولت دوسرے سیاستدانوں کو حاصل نہیں سنیے میرے کپتان اس بارے میں کیا کہتے ہیں امریکروں نے وہاں سے بیٹھ کے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے ایک وہ حکومت کو ہٹایا جس حکومت نے وہ پاکستان روس کو ملا جو بینکراب تھا اس کا دیوالیاں نکال دیا تھا ان ڈاکوہوں نے ناظرین سیاسی مخالفین کو مخالفین کو غدار قرار دینا تو اب میرے کپتان کی روایت بن چکی ہے شاید ہی کوئی تقریر ایسی ہو جس میں میرے کپتان کے مخالف سیاستدان غدار اور چور کے لقب سے بچ سکے ہوں سنیے میرے کپتان اپنے مخالفی قسط سلسل کے ساتھ چور اور غدار کہتے رہے ہیں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جدر بھی آپ کو دنیا میں پاکستانی ملے گا وہ آپ کے اوپر دو لفظ کہے گا ناظرین میرے کپتان کی تندو تیز تقریروں کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے لیکن ان کی کھلاڑی شریم ازائری کی پالسی میں تبدیلی پر عوام پانچ سوال پوچھتے ہیں سوال نمبر ایک شاہبہ ایک سو چوبیس اے کے اب خلاف ہوئی ہیں یا اپنی وزارت کے زمانے میں بھی اس قانون کے خلاف تھی سوال نمبر دو جب میاں نواز شریف کے خلاف ایک سو چوبیس اے کا مقدمہ بنا تھا تو کیا شریم مزاری نے اس کی مخالفت کی تھی سوال نمبر تین کیا شریم مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواس میرے کپتان سے پوچھ کر دائر کی ہے سوال نمبر چار آج شریم مزاری نے میاں نواز شریف کو غدار کہنے سے انکار کر دیا کیا اسے تحریک انصاف کی پالسی میں تبدیلی سمجھا جا سکتا ہے سوال نمبر پانچ سیاسی مخالفین کو غدار کہنے سے گریز ہی بہتر ہے جو بات شریم مزاری صاحبہ کو سمجھ آ گئی ہے وہ میرے کپتان کو آخر کیوں سمجھ نہیں آ رہی